دوستو کیا رہے ہیں کیسے مزاج ہیں امیدہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو ابھی ابھی اس کو ڈیولز لب کو صاف کر کے بیٹھاؤں اور یہ بھی جو ہے یہ صاف کرنے پڑتے ہیں رم جب آپ صاف کریں تو ایسا ایسا بیٹھ تو روپی جا رہی ہے اگلے پانچ چھے دن میں چار پانچ دن میں روزانہ صفائی کرتے کرتے بہت بہتر ہو جائے گی روزانہ کوئی نہ کوئی نئی جگہ ملتی ہے جہاں کوئی نہ کوئی مٹی جمعی ہوئی ہوتی ہے اس کو پھر میں صاف کرتا ہوں اور نکالتا ہوں تو کل کا دن کافی سخت تھا وہ ہوا یہ کہ پرسوں میں استاد زائد کی ورکشاپ میں بیٹھا رہا سارا دن تو حالانہ کے استاد زائد نے مجھ سے پوچھا کہ حسوس صاحب گرمی تو نہیں ہے کودر وغیرہ لگائیں نیچے لا کے تو میں نے کہا نہیں یار ذوت نہیں ہے لیکن جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا اور کل پھر جو ہے وہ سخت بخار ہو گیا اور سارا دن بعد سیسی مشکل میں گزرا بردوائی وغیرہ لی تو اب تو کافی بہتر ہے تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ان دوستوں سے گزارش کروں جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اتیاد کریں اور جو یہ لو ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ انسان کو کافی پرشان کر دیتی ہے اگر آپ سائے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی چیرہ دھمپنا سر کو دھمپنا بہت ضروری ہے کیونکہ لو وہاں بھی لگتی ہے تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ بہت اتیاد کریں تاکہ وہ کسی پرشانی سے بچا جا سکے اچھا تو دوستو میں ایک دو چیزیں آپ کو ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ شاک شروع کیا نا گاری کا اس کو بنانا شروع کیا اس پر ٹیبل کرنا شروع کیا تو ہمارے ایک گورے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا مسعود یہ بہت اچھا شاک تم نے شروع کیا اور یہ تمہیں کبھی جو ہے وہ بوڑا نہیں ہونے دے گا مجھے اس وقت ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن بعد مجھے احساس ہوا کہ اس گاری کو بنانے کے بعد اور اس گاری میں مسلسل ٹریول کرنے کے بعد اور اس گاری کے سارے کام خود کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی اس کی بات ٹھیک تھی کیونکہ اس گاری میں جب آپ اترتے ہیں چڑھتے ہیں اس کا آپ جو ہے روف ٹاپ ٹینٹ وغیرہ کھولتے ہیں چھت پہ چڑھتے ہیں اترتے ہیں تو یہ آپ کو کافی فلیکسپیلٹی جو ہے وہ دیتا ہے آپ کی باڈی کو اور آپ کا جسم جو ہے وہ چاکو چوبن رہتا ہے اچھا دوسری اس میں ایک چینج ہو رہا ہی میرے اندر اس سے پہلے میں جین کی پینٹے بہت پہنتا تھا ہر وقت جین کی پینٹے تو وہ جین کی پینٹے جو ہے وہ بہت سارا آپ کو جو ہے نا روکتی ہیں کام کرنے سے آپ کی فلیکسپیلٹی نہیں رہتی آپ کی ٹانگوں وغیرہ میں تو میں اس سے پھر آیا ٹراؤزرز کی طرف اور اب میرا ڈیلی جو اگر آپ مجھے کہیں بھی دیکھیں گے آفیس کے علاوہ تو آپ مجھے ٹراؤزر میں دیکھیں گے تو اس ٹراؤزر یہ تدیلی بھی اس ڈیولز لف کی وجہ سے میری لائف میں آئی کہ میں ٹراؤزر کی طرف گیا اور ٹراؤزر جو بہتا فلیکسپل ہوتا ہے جمپ لگا کہ میں گاڑی کی چھت پہ چڑھ جاتا ہوں جمپ لگا کہ میں اتار آتا ہوں نیچے بیٹھنا اور نیچے بیٹھ جاتا ہوں کوئی چیز کہیں پہ گاڑی میں کوئی آواز آئے تو نیچے اس کے گھوز جاتا ہوں لیٹ جاتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی پرشانی نہیں ہوتی تو یہ دو تین تبیلیاں جو ہے نا اس گاڑی کو بنانے کے بعد میری لائف میں آئی ہیں اور جو بہت پوزیٹیو ہے اور دوسرا مجھے اتنا نالج نہیں تھا گاڑیوں کے بنانے میں اس کے سپیر پارٹس کے بارے میں اس کی فنکشنن کے بارے میں وہ مجھے اب کافی حد تک پڑا چلا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری گاری کا کوئی بھی مسئلہ ہو اگر بنے تو ویسے تو اس کو ہم نے بنایا سکرائچ سے آیا تو مجھے ہر چیز کا اس کا پتہ ہی ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی جب مسئلہ بنتا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ استاذ آزائر کے ساتھ بیٹھ کے میں اس کو نہ صرف بسکس کروں بلکہ اس کو سمجھوں اور پھر ذہن میں رکھوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے ابھی تو ٹور کا پلان بن رہا ہے فائنل نہیں ہوا ابھی ایک دو روز میں فائنل ہو جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں نے کہا صبح صبح آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپشہ پہ جائے خوش رہے دوستو دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ